پتنجلی آئرویت کے برحمق وکیابن کیس میں سپریم کوٹ میں آج یعنی منگلوار کو سنوائی ہوئی یہ سنوائی جسٹس ہیما کو لی اور جسٹس احسان الدین امان اللہ کی موجودگی میں کی گئی اس دوران پتنجلی کی اور سے وکیل مکل رہتانگی اور اتراکھن سرکار کی اور سے وکیل دھرم مہتا پیش ہوئے سنوائی کی شروعات میں کوٹ نے پتنجلی آئرویت کو ایک بار پھر پھٹکار لگائی کوٹ نے وکیل مکل رہتانگی سے پوچھا مافی نامہ آج ہمیں صبح ملا ہے اسے وقت پر کیوں نہیں فائل کیا گیا اس کا جواب دیتے ہوئے پتنجلی آئرویت کے وکیل مکل رہتانگی نے کہا کہ اسے پانچ دن پہلے فائل کیا جا چکا ہے وکیل کی جواب پر کوٹ نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اریجنل مافی نامہ فائل کیا ہے ریجسٹری کو اسے سکین کر کے فائل میں کیوں رکنا پڑا آپ نے ای فائلنگ کی ہے یہ ہماری آدیش کا پالن نہیں ہے ہم نے کہا تھا جیسا مافی نامہ ہے ویسا فائل کرو سپریم کوٹ نے آگے کہا فزیکلی مافی نامہ دینے کا یہ مطلب نہیں کیا پی ڈی ایف فائل کر دیں آپ کو بتا ہے ہم نے کیا مانگا تھا وکیل صاحب بتائیں ہم نے کیا مانگا تھا اس پر پتنجلی کی وکیل کی اور سے کہا گیا جیسا بتایا تھا ویسا ہی فارمیٹ ہے اس پر جسٹس امان اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی انہوں نے کہا یہاں بہت زیادہ کمیونکیشن گیپ ہے ہمیں اعتراض ہے یہ جان پوچھ کر کیا جا رہا ہے آپ کے وکیل زیادہ سمارٹ ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ وکیل کلائنٹ کو زیادہ بار کوٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اتنا ہم نہیں چاہتے یہی لگ رہا ہے پورا نیوز پیپر فائل کیا جانا تھا کوٹ نے آگے کہا آپ نے حلف نامہ داخل کیا اس میں واسطوک پرتی نہیں لگائی کیسے پتا چلے گا کہ وگیاپن کا آکار کیا ہے ہم نے پشلی سنوائی میں وگیاپن کو لے کر سپسٹ آدیش دیا تھا تب ہی آپ ہمیں اکبار کی پرتی کوٹ روم میں دے رہے ہیں فائل کیوں نہیں کی اس کے بعد بابا رامدیو کے اور سے پیش ہوئے وکیل بلبیر سنگھ نے کہا ہو سکتا ہے میری اگیانتہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو روحتانگی نے کہا کہ ہم بنا حلف نامے کی اکبار کی پرتی رجسٹری میں داخل کر دیں گے جس میں وگیاپن ہے اس کے بعد سپریم کور بابا رامدیو کے پرتی نرم نظر آیا جسٹس ایمان اللہ نے مافی نامے کی سرانہ کی انہوں نے کہا پشلی بار جو مافی نامہ چھاپا گیا تھا وہ چھوٹا تھا اس میں کیول پتنجلی لکھا تھا لیکن دوسرا بڑا ہے اس کے لیے ہم پرشنسہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی اس کے بعد وکیل مکل روہ تانگی کی اور سے اگلی سنوائی کے دوران رامدیو اور بالکرشن کی پیشی کی چھوٹ مانگی گئی اس پر کورٹ نے نرمیں دکھاتے ہوئے ان کی عرضی کو مان لیا اب بابا رامدیو اور آچارے بالکرشن کو سپریم کورٹ میں اگلی سنوائی میں پیش نہیں ہونا ہوگا سپریم کورٹ نے چھوٹ تو دے دی ہے لیکن یہ سپسٹ بھی کیا ہے کہ یہ چھوٹ کے اول اگلی سنوائی کے لیے ہے وہیں دوسری اور اترہ گھنٹ سرکار کی اور سے دواؤں کی بھامک وکیابن کو لے کر اٹھائے گئے قدموں پر حلف نامہ کوٹ کے سامنے پڑھا گیا اس معاملے میں سپریم کورٹ نے سرکار کو فٹکار لگائی ہے کورٹ نے کہا پشلے نو مہاں سے کیا کر رہے تھے راجے سرکار کی ہم کوئی موکھک بات نہیں مانیں گے صرف حلف نامے میں سب کچھ بتائیں کورٹ نے یہ بھی کہا راجے پرادکار کا رویہ بہت شرمناک ہے بتا دیں پتنجلی بابا رام دیو اور آچارے بالکرشن کی اور سے چوبیس سپریل کو اکباروں میں ایک اور مافی نامہ چھپوائے گیا تھا یہ مافی نامہ پچھلی بار یعنی بائیس سپریل کو چھپوائے گئے وگیابن سے سائز میں بڑا تھا اس وگیابن میں بینہ شرط کے کوٹ سے مافی مانگی گئی تھی بتاتے چلے کہ اترہ کھنٹ سرکار کی اور سے کاروائی کرتے ہوئے پتنجلی کے چودہ پرادکس کو بین کر دیا گیا ہے ان پرادکس میں درشتی آئی ڈروپ سے لے کر دیویے فارمیسی کی مدھومی کی دویا مدھوناشنی وٹی بھی شامل ہے